نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ساری کائنات میں افصل ترین ہستی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر گناہوں سے معصوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان تمام شانوں کے باوجود پھر اس کے ساتھ یہ شان کہ آپ تو گناہوں سے پاک ہیں آپ کی شفاعت کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں عربوں لوگ جنت میں جائیں گے جہنم سے نجات پائیں گے کہ آپ کی شان ہے لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشات فرماتے ہیں یا ایہا ناس توبو الاللہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو وستغفرو اور اس سے مغفرت مانگو پھر اپنے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشات فرمایا فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ نِئَتَ مَرَّتٍ میں روزانہ سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک دوسری حدیث ہے اس میں فرمایا گا وہ بخاری شریف کی ہے فرمایا کہ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن سَبْعِنَ مَرَّتًا فرمایا کہ میں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ توبہ بھی کرتا ہوں استغفار بھی کرتا ہوں یعنی اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اس طرح کے جو کلمات بنتے ہیں تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے ہیں اور یہ رب نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا تھا فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اے حبیب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت چاہیے اس سے استغفار کریں نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار یہ توبہ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کیونکہ سرکار علیہ السلام کی توبہ میں یہ معاملات تو نہیں کہ معاد اللہ آپ سے کسی گناہ کا صدور ہوا تو آپ اس سے توبہ کرتے تھے آپ گناہوں سے معصوم ہیں ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے فرشتے اور نبی یہ دو معصوم ہوتی ہیں تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین سارے نبیوں کے بھی سردار سارے فرشتوں کے بھی سردار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے اور دوسری جو مسلم کی نوایت ہے اس کے مطابق سو مرتبہ اور یہ کیوں ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب وہ معصوم ہو کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو ہم گناہگار ہمیں تو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہئے ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں مغفرت کی بھیک مانگیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلط مبارکہ ہے یہ روزانہ ستر مرتبہ یا سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے توبہ کی جائے تو یہ وظیفہ جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی الفاظ اور جو بھی ورد وظیفہ ہے جیسے استغفر اللہ العظیم وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ یا استغفر اللہ ربی مِن كُلِّ الزَّمِّم وَأَتُوبُوا إِلَيْهِ اس طرح کے الفاظ مختلف الفاظ ہیں تو انہیں ستر مرتبہ یا سو مرتبہ پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کر لیے اسی لیے جو اولیاء کرام کے سلسلے ہیں نقشبندی ہے چشتی ہے سہروردی ہے قادری ہے شازلی ہے یہ جتنے اولیاء کرام کے سلسلے ہیں ان میں جو پیرانِ اُزام جو مشایخِ کرام ہیں وہ اپنے مریدوں کو جو عراد و وظائف بتاتے ہیں اس میں توبہ اور استغفار ضرور ہوتا ہے جیسے ہمارا بھی جو شجرہ تاریہ قادریہ ہے اس میں بھی استغفار کا ہے کہ ردانہ ستن مرتبہ استغفار کی جائے استغفار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے